جہلم پاکستان کے صوبہ پنجاب کا ایک قدیم شہر جہلم تاس میں سن اٹھارہ سو تیس میں برے صغیر کے عظیم صوفی شاعر حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کی ولادت ہوئی سیف الملوک اور ان کی دیگر شیری تخلیقات میں جس فلسفہ زندگی پر زور دیا گیا ہے وہ انسانی فلاح و بہبوت کے لیے عملی کاوشوں سے جڑا ہوا ہے محبت و عصار کی خوشبو میں گندے ہوئے میاں محمد بخش کے اس فلسفہ زندگی کو عملی جامع پہنانے کا بیڑا میاں محمد بخش ٹرسٹ نے اٹھایا اور یہ عظم میاں محمد بخش میموریل ہسپتال کے عظیم شان منصوبے کی شکل میں صورت آشنا ہوا اس منصوبے کا مقصد غربت کی لکیر سے نیچے زندگی بسر کرنے والے لاکھوں مستحقین کے لیے بنیادی صحت کی سہولیات سے آراستہ ایک مکمل فلاحی اور رفاہی جرنل ہسپتال تعمیر کرنا ہے یہ ہسپتال وادی کے ایک لاکھ نفوس پر مشتمل گنجان آباد دہی علاقے کے این وست میں واقعہ ہے جہاں چاروں اطراف سے آنے والی سڑکیں ہسپتال تک رسائی کا آسان اور سہل ذریعہ ہیں میاں محمد برکش ٹرسٹ نے آرف کھڑی شریف سے اپنی عقیدت کے سفر کا آغاز انہی کے خاندان کے فرزند صاحب زادہ میاں محمد سلطان سجادہ نشین کے دست مبارک سے 23 جنوری 2007 کو اوپی ڈی کی گراؤنڈ بریکنگ سے کیا چار ماہ سن 2008 سے برکش ہسپتال کی اوپی ڈی سرویس جاری ہے ہسپتال کی اس فری ڈسپنسری کا افتتاہ جناب کمروز زمان کائرہ اس وقت کے وفاقی وزیر امور کشمیر و شمالی علاقہ جات نے کیا اس مرکز سے اب تک ہزاروں مریضوں کو مفت علاج کی سہولت اور عدویات فراہم کی جا چکی ہیں میاں محمد برکش میموریل ہسپتال کا سنگ بنیاد 8 اگس سن 2009 کو وزیر اعلیٰ پنجاب میاں محمد شہباز شریف نے رکھا ہسپتال کا ڈیزائن معروف آرکیٹیکٹ امتیاز علی اسوسییٹس نے تیار کیا ہے یہ ایک خوبصورت تخلیق ہے ایک سو بیس بستروں پر مشتمل بخش ہسپتال انڈور سہولتوں سے آراستہ اور میڈیکل سائنس کے بنیادی شعبوں امراض نسوان اور زچاو بچہ آرثوپیڈک، سرجیکل، چلڈرن، اینٹی اور میڈیکل وارڈ پر مشتمل ایک جنرل ہسپتال ہوگا جدید ترین لیبارٹری اور ریڈیالوجی ڈیپارٹمنٹ سے مزین ہسپتال مکمل طور پر کمپیوٹرائزڈ پیپرلیس آن لائن ایمیجنگ بیس ٹریٹمنٹ پر استوار ہوگا ہسپتال کی ایمرجنسی سرویس 24 گھنٹے دستیاب ہوگی اسی سلسلے میں بخش ہسپتال دن رات فری ایمبولین سرویس بھی فراہم کرے گا اس امر کو یقینی بنایا گیا ہے کہ ہسپتال میں بلا امتیازے، رنگوں نسلوں ذات صرف انسان اور انسانیت کی خدمت کی جائے اور کسی بھی قیمت پر سفید پوش اور بزرگ شہریوں کی عزت نفس مجروح نہ ہو ہر سال حضرت میاں محمد بخش کے عرص کے موقع پر ٹرسٹ کے زیر انتظام گرانٹ فری میڈیکل کیمپ کا احتمام بھی کیا جاتا ہے اس کیمپ میں ملک کے نامور سپیشلسٹ اور کنسلٹنٹس مریضوں کو مفت طبی مشورے دیتے ہیں ہر کیمپ میں ہزاروں سے زائد مرد، عورتیں اور بچے علاج کی سہولتوں سے مستفید ہوتے ہیں ان کیمپ میں ہیپٹائٹس کے فری ٹیسٹ اور ویکسین کے علاوہ ای سی جی، الٹرا ساؤنڈ اور شوگر ٹیسٹ بھی کیے جاتے ہیں کامپلیکس کی بنیادیں استوار کرنے میں جہاں میاں محمد بخش ٹرسٹ کی انتق محنت شامل ہے وہاں دنیا بھر سے مخیر اور صحابے سروت افراب بلخصوص اوورسیز پاکستانیوں کی بہت بڑی تعداد بھی اس کار خیر میں دل کھول کر حصہ لے رہی ہے سب لوگوں سے یہ اپیل ہے قسم کی اس کار خیر میں اپنا اصحادلو ڈالیں قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے قصب کمال کن کے عزیز جہاں شوی میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر تمام دوستوں اور ساتھیوں کا کہ جن کی مالی معاونت اور مدد کے بغیر میاں محمد بخش میموریل اصپتال کے خواب کی تکمیل ممکن ہی نہیں تھی دردے دل رکھنے والے ان افراد کے اتیات صدقات خیرات اور زکاة اس چھوٹے سے شجر کو گھنا اور تناور پیڑ بنانے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اتیات کے حصول ترسیل اور تزدیق کے لیے ایک محفوظ اور شفاف نظام وضع کیا گیا ہے آپ بھی اپنے بزرگوں اور پیاروں سے اپنی محبت کا ثبوت دینے رہتی دنیا تک ان کے نام کو قائم رکھنے اور ان کے اصالے ثواب کے لیے بخش ہسپتال میں ان کے نام کمرہ وارڈ کوئی مکمل شعبہ یا بلوک منصوب کر سکتے ہیں یا پھر مشینری ایمبولنس اور عدویات اتیہ کر کے ان کے لیے دنیا میں صدقہ جاریہ اور آخرت میں بخشش اور جنت میں بلند درجات کا وسیلہ بن سکتے ہیں قرآن پاک میں ارشاد خداوندی ہے لوگ پوچھتے ہیں ہم کیا خرچ کریں کہہ دو کہ جو مال بھی تم خرچ کرو اپنے والدین پر رشتہ داروں پر یتیموں مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کرو اور جو بھلائی بھی تم کروگے اللہ اس سے باخبر ہوگا بھلائی بھی غیٹنے آخر فرے برای چیز کے لیے حیرت میا محمد بخشتر حساب نمبر 304-22274 حتی محل نمبر 204486 بارکلے سبانک برگریز بانک بھلائی بھی چیزہ بنشانگ رہنبر 1126367 چیزہ بنشانگ جاری بھی پر پاک اور بھلائی بھی پاک وبرک بھلائی بھلائی بھی ٹال فری نمبر 08000286642